بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے خد کرم بے خد فضل بے خد شکر جنہوں نے موقع توفیق اطا فرمائے زندگی کے بے شمار نعمتیں اطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں سب کے سروں پر اپنی مخبت رحمت کرم فضل کا سایہ ہمیشہ رکھیں رمضان مبارک اور مبارک آخری عشرہ اپنی رحمتوں برکتوں عظمتوں کے ساتھ اپنی منزل کی طرف تیزی کے ساتھ روا دعا ہے کوشش کیجئے رب کے اس مہمان کو آخری جو لمخات ہیں خوب راضی کیجئے تاکہ رب کا یہ مہمان جب رب کی برگاہ میں پہنچے تو آپ کے کے لئے خوشی کا بحث بنے آپ کی وہاں جا کر عبادات درود و سلام کے ساتھ حاضری لگوائے جب یہ رب کا مہمان جائے تو رب کی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرو اور اس میں خوب عبادت کرو عدرہ سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت ببرکت میں حاضر ہوئے اور شب قدر کے بارے میں عرض کیا تو اللہ کے معبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاکراتوں میں تلاش کرو آج دوسری شب قدر کی رات ہے تیسویں تو اپنی قسمت ضرور چمکانے کی کوشش کریں فرمایا جو کوئی شب قدر کی رات میں ایمان کے ساتھ رب تعالیٰ کے رضا کے لئے اس مبارک رات میں عبادت کریں اس کے تمام پچھلے گناہ باش دیے جاتے ہیں اس کی علمات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ مبارک شب کھلی ہوئی روشن اور بالکل صاف شفاف ہوتی ہے اس میں نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سر بھی بلکہ یہ رات متدل ہوتی ہے گویا کہ اس میں چاند کھلا ہوا ہوتا ہے اس پوری رات میں شیعتین کو آسمان کے ستارے نہیں مارے جاتے ہیں اس رات کے گزنے کے بعد جو صبح آتی ہے اس میں سورج بغیر شعوں کے تلو ہوتا ہے اور وہ ایسا ہوتا ہے گویا چودویں کا چاند اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دن تلو افتاب کے ساتھ شیعتین کو نکلنے سے روک دیا رمضان بارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے یا آخری راتوں میں سے ایک رات شبی قدر ہے اس رات کو مخفی رکھنے میں رب تعالیٰ کی ہزار ہاں حکمتیں ہیں جن میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ مسلمان ہر رات اس رات کے جستجو میں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں کہ نہ جانے کون سی رات شبی قدر ہو حدیث پاک میں کہ شبی قدر کی بعد علامات بھی ارشاد فرمائی گئی ہیں ان علامات کے علاوہ بھی دیگر روایات میں مزید علامات لیلت القدر کو بیان کیا گیا ان علامات کو پا لینا سب کے بس کی بات نہیں بلکہ یہ تو صرف اہل نظر ہی کا عصہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی بساوقات اپنے خاص بندو پر ان کا ظہور فرماتا ہے شب قدر کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ اس رات میں سمندر کا کھارا پانی بھی مٹھا ہو جاتا ہے انسان اور جنات کے علاوہ کئینات کی ہر شے اللہ سبحانہ وتعالی کی بزرگی کے اطراف میں سجدہ ریز ہو جاتی ہے مگر یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتا ادرہ سیدنا قید ابن عمران رضی اللہ تعالی انہو فرماتے ہیں ایک رات بحیرہ تل کلزم کلزم نامی سمندر کے کنارے پر تھا اسی کھارے پانی سے وضو کرنے لگا جب میں نے وہ پونی چکھا تو شہد سے بھی زیادہ مٹھا معلوم ہوا مجھے بہت تحجب ہوا میں نے جب ادرہ سیدنا عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا اے عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لیلہ تل قدر ہوگی جس شخص نے یہ رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں گزاری اس نے گویا ہزار ماہ سے بھی زیادہ عصہ عبادت کی اور اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معفر با دے گا ادرہ سیدنا عثمان ابن عبیل آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے انہوں نے عرض کی کہ اے آقا مجھے کشتہ بانی کرتے ہوئے کشتی چلاتے ہوئے ایک عرصہ گزرا سمندر میں میں نے دھریا کے پانی میں بھی کشتی جب جلائی ایک عجیب بات محسوس کی جسے میری عقل تک سلیم کرنے سے انکار کر دی عاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کیا عجیب بات ہے عرض کی اے آقا ہر سال ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس میں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے عاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے فرمایا اس بار خیار رکھنا جیسے ہی رات میں پانی میٹھا ہو جائے تو مجھے اطلاح کرنا جب رمضان کی ستائس میں رات آئی تو غلام نے آقا سے عز گیا کا آج سمندر کا پانی میٹھا ہو چکا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ جس پر چاہتے ہیں اس راز کو کھول دیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور فضل ہے کہ وہ جسے چاہتے دکھاتے آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دید گورے کو کیا نظر آئے کیا دیکھے یہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی حکمتیں وہ چاہتا تو بتا بھی دیتا مگر جب بتاتا تو پھر ایک رات عبادت ہوتی مگر یہ جستجو ہے اسے مخفی رکھا کہ میرے بندے عبادت کر سکیں اپنے لئے بخش کا سامان پیدا کر سکیں کوشش کریں تاکہ انہیں بخش دیا جائیں کوشش کریں ان مبارک راتوں میں جو چند دن واقع آپ کے پاس رہ گئے ہیں اپنے رب کی خوب عبادت کرنے کی کوشش کیجئے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کیجئے ہو سکے تو تاک راتوں میں شام کو کسی وقت بھی کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیجئے چاہے ایک روپیہ کیوں نہ ہو کسی غریب کو دے دے کسی حق دار کو دے دے ایک روپیہ بھی اگر دے دے تو رب کی برگاہ میں وہ مقبول ہو گیا تو آپ کو کئی سالوں کی عبادت کا صواب صدقہ تو خیرات کا صواب کے لیے وہ کافی ہوگا کسی کو روزہ افطار کروا دے اس کے لیے کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کرے ایک روپیہ سے آج کیا ملتا ہے ایک روپیہ کی تو ایک ٹوافی بھی اچھی سی نہیں ملتی کوشش کریں ہر تاک رات میں کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں جو اس دنیا سے جل بسے دنیا کو چھوڑ گئے ان کے لیے ہے صورت فاتح صورت اخلاص درود و سلام پڑھ کے صدقہ کریں انہیں توفہ بیجے کوئی نہ کوئی نیکی کا کام ضرور کریں راتوں کو نوافل عبادت کریں قرآن پاکی تلاوت کریں درود و سلام کے نظرانے پیش کیجئے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رہنے والوں علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ